کینیڈا سے مجھے فون آیا کہاں سے میسیج آیا کہ تم حضور کو قاسم نعمت کہتے ہوں کہ حضور تقسیم کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو میں کہاں حدیث شریف میں ہے اِنَّمَا أَنَا قَاسِمُنْ وَاللَّهُ يُعْتِ کہ حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں اور میرا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے تو اس نے پلٹ کا جواب دیا کہ اس حدیث کا اوپر والا حصہ پڑھئے تو میں کہاں کی مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِي خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّين کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے تو اس نے پلٹ کا جواب دیا یہ تو علم کے بارے میں آیا ہے کیا کہاں اس نے یہ تو علم کے بارے میں آیا ہے کہ علم حضور باٹتے ہیں تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے میرے نبی کو صرف علمی عطا کیا ہے یا اور بھی کوئی چیز دی ہے اگر علم ہی عطا کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لکڑی دیتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے ایک صحابی کو لکڑی دیتے ہیں میدان احد میں تو کیا وہ لکڑی جو ہے نا کیا بن جاتی ہے تلوار بن جاتی کیسے بن گئی آپ بھی تو آپ کے پاس بھی تھوک ہے اور حضور کے پاس بھی لواب ہے آپ تھوک نکالے اور کسی کو بلکہ اپنے گلاس میں ڈال دو آپ خود نہیں پی سکتے ہو ہے کیا نہیں لیکن حضور اپنا لواب اپنا تھوک کسی کھارے پانی میں ڈالے تو اللہ اسے میٹھا بنا دیتا ہے بس سمجھ رہے ہیں پوائنٹ سمجھئے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام تو کسی کی آنکھ خراب ہو تو آنکھ کا صحیح کرنا یہ کس کا کام ہے بتائیے اللہ کا کام ہے نا اللہ ہی آنکھ صحیح کرتا ہے کسی کو نابینا بناتا ہے کسی کو بینا بناتا ہے حضرت علی کی آنکھ آگئی تھی خیبر کے موقع پر آنکھ دکھ رہی تھی حضور نے یہ تھوڑی نہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ علی کے آنکھ کو صحیح کر دے کہا یہ حضور نے حضرت علی کو بلایا اپنا لعاب لیا علی کے آنکھ میں لگا دیا صحیح ہو گئے اس تھوک میں کیا تاثیر ہے پاور ہے نا اختیار ہے تب ہی تو کیا مجھے بتائیے یہ سب سیاہ ستہ سے میں آپ کو حدیثیں دے رہا ہوں کہیں اور سے نہیں دے رہا ہوں تو میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو کیا بنا کر کے بھیجا ہے قاسم بنا کر کے بھیجا ہے تو کہا وہ علم کے بارے میں ہیں کیا کہا اس نے علم کے بارے میں ہیں میں نے کہا اچھا ہے علم کے بارے میں کہا تو آؤ میں تم کو اور بھی حدیث دیتا ہوں جو علم سے ہٹ کر بھی ہے جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا أَنَا قَاسِمُن میں تقسیم کرتا ہوں وہ بھی حدیث آپ سماعت کر لیجئے کیا پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث سنیے پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی کس کی بخاری شریف کی اور حدیث نمبر ہے 2946 ٹھیک 2946 یہی حدیث امام بخاری کی دوسری کتاب العدب المفرد میں حدیث نمبر ہے 5843 حضرت جابر بن عبداللہ عن جابر بن عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمو باسمی وَلَا تَقْنُوا بِكُنِّيَتِ فَإِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اُقَسِّمَ بَيْنَكُمْ ترجمہ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نام پر اپنا نام رکھو سمو باسمی میرے نام پر کیا کرو نام رکھو آگے فرمایا وَلَا تَقْنُوا بِكُنِّيَتِ لیکن جو میری ٹائٹل ہے نا میری کنیت اس کنیت پر اپنی کنیت نہیں رکھنا حضور عبدالقاسم تھے کیونکہ آپ کے ایک صاحبزادے کا شہزادے کا نام قاسم تھا تو اسی سے آپ کا ٹائٹل پڑھا تھا جس کو کنیت کہتے ہیں عبدالقاسم کیا پڑھا تھا؟ عبدالقاسم ٹھیک ہے؟ قاسم کا باپ قاسم کے والد تو حضور فرماتے ہیں وَلَا تَقْنُوا بِكُنِّيَتِ میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو سمجھ گئے ہیں؟ آگے حضور فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اسلام علیکم آگے حضور سنیے کیا فرمائے حضور نے؟ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اُقَسِّمَ بَيْنَكُمْ اس لئے کہ میں قاسم ہوں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اُقَسِّمَ بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان باٹھتا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایک حدیث ہو گئی اور اسی کے زمن میں حضرت حسین رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ وَقَالَ حُسِينٌ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بُعِسْتُ قَاسِمًا کیا فرمایا بُعِسْتُ قَاسِمًا میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں قاسم بنا کر مطلب سمجھتے ہیں میں بانٹنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں وزائی سی بات ہے جہاں بٹے گا وہیں لینے جائے گا تو مدینہ ہم جاتے ہی ہیں حضور سے لینے کے لئے کیونکہ اللہ انہیں عطا کرتا ہے یہ حدیث صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیا فرمایا کہ بُعِسْتُ قَاسِمًا بُعِسْتُ قَاسِمًا اُقَسِّمَ بَيْنَكُم مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان کیا کرتا ہوں تقسیم کرتا ہوں میں تمہارے درمیان تو اب مجھے بتائیے حضور قاسمِ نعمت ہوئے کی نہیں تو میں نے جب اس کو بتایا اس کینیڈا والے کو تو تھوڑی در خاموش ہو گیا پھر بولتا ہے میں آپ نے بڑے سے بات کر کے بتاتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے بات کی تو کہا کہ وہ بات کرنے تم سے تیار ہے موالا اچھی بات ہے کر لو مجھ سے بات کرنا ہے تو وہ بولا کہ وہ کالنگ آتی نا وائس میسیج کی ذریعے سے موالا نہیں اس پر بہت گین کھیلا جاتا ہے ٹائم پاس ہوتے رہتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے جو بھی ہے ان کو بولو سامنے بیٹھنے اور میں بھی سامنے رہتا ہوں زوم ایپ پہ بحث کر لیتے ہیں ریکارڈ کر لیں گے جو بات ہوگی امت کو پہنچا دیں گے ختم ہو گیا الحق یالو ولا یعلا علی حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے ہماری کم نصیبی ہے بھائی ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں نہ کسی تحقیقی عالم کی گفتگو سنتے ہیں جو لچے دار تقریر کرے جہاں خوب جوش جواش ہو مایک توڑ دے کوب زوردار بیان ہو بہت اچھی تقریر کی کیا کہیں تو کچھ خبر نہیں ٹائم ٹائم فیش یہ سب آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ایسا مت کرو آپ کو اللہ نے سمجھ دیا ہے تحقیق سے گفتگو سنو اچھے سے سنس اور شانتی سے اس کے بعد اس کو سمجھو کہ دین ہمارا کیا ہے دین چیخ پکار میں نہیں ہے دین قرآن حدیث میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے